موسیقی 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 موسیم موسیقی 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 28 اکٹوبر کو ایک بڑا ماملہ کیرتی نگر سے سننے کو ملا جس میں کہ ایک لڑکی بھگا کر اس کا دھرمانترن کرنے کی کوشش دھرم پریورتن کرنے کی کوشش بتائی گئی اور یہ علف سنکھیک سمودائی کی اور سے ہندو لڑکی کا دھرم پریورتن کا ماملہ پورا بتایا گیا 28 کو پولیس پرشاشن کی موجودگی میں ہندو سنگٹھنوں نے وہاں توڑ پھوڑ کا پریاس کیا اور لگاتار جو ہے وہاں کی جو استطی تھی وہ تنافون بنی رہی لیکن اب آپ دیکھئے کہ سماچار پتروں میں خبر آ رہی ہے جن لوگوں کی گرفتاری یا جو لوگ نامزد کیے گئے ہیں اس میں دو لوگ تو علف سنکھیک سمودائی کے ہیں لیکن ایک نام چوکانے والا ہے ادھر اتراخن کی گہدارنات سیٹ پر ہونے جا رہے اپشناب کو لے کر راجنیتک پارٹیوں نے اپنی ویسات بچھانے شروع کر دی ہے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے دارنات سیٹ کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے ویش ویسکر محلہ بوٹو پر فوکس کر رہی ہے بی جے پی نے کانگریس کے پورو کیوننٹ منتری حرق سین راوت کی پتر بدھو انکرتی گوسائی راوت کو چنان پرچار کی ذمہ داری سوکی ہے ادھر کے دارنات اپشناب کو لے کر بی جے پی پرجور طریقے سے جو ہے جوٹی ہوئی ہے اور اسی کڑی میں بی جے پی پردیش صدیقش مہندر بھٹ نے تیاریوں کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ کہ دارنات اپشناب میں سب سے بڑی جیت کے ادھر سے بی جے پی کے دارنات پروازیوں کے اترک تین پرمک ورگ سمیلنہ اوجود کرنے جا رہی ہے ہمارے کارکرتہ بہت اس طرح تک چنان کی دشتکوں اور سمیلن کو کام سوپا ہے ہمارے چالی سٹار پرچاروں کو دیوئی کارکر ہم نے تیار کر دی ہیں اور تین بڑے سمیلن ہیں جس میں ایک مائلہ سمیلن ایک اور سوچاتی کا سمیلن ایک پور سینک سمیلن مدر پوڈیز جلے کے پیٹھانی کشتر کی یوگتی کو جو فوٹو اور آشریل ویڈیو وائرل کرنے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آروپی سمدہ وشش کا ہے اور آپ کو بتا دیکھ کہ جس نے یوگتی کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا تھا ویڈیو وائرل ہونے پر بدنامی اور ڈر کی وجہ سے یوگتی اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی پولیس نے یوگتی کو کوٹ دوار سکسا کسل ڈھونڈ لیا ہے جس نے ایک مسلمان لڑکا جو نائی کا کام کردنے لڑکی کو بھگا کے لے جائے اور وہ سائد بھوٹ آر میں پکڑے گئے آپ سب آج پورا پہنی وجہ دیا پر سنگ نے بند کر رہا ہے اور ان لوگوں کے مانگ آئے کہ ان کو پکڑ کے جیل میں کالا جائے اور ان لوگوں کے کاربے کامل چہان پیٹھانی کشیتر کے انترگت دیر آتری میں ایک ہمارے پاس سوچنا پرابت ہوئی تھی جس میں ایک یوپتی ہیں جو کی گھر سے انچلی گئی تھی یہ بھی عروتہ کی ایک یوگت کے دورہ اپتی اپتی کا کوئی فوٹو ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا ہے سنگیان لیتے ہوئے پولیس نے طورت کاربئی کرتے ہوئے مقدمہ پنچتی کیا ہمارا پہلے سے ہی کہنا ہے کہ ہمارا پہاڑی پردیس ہے جس طرح سے یہاں پہ مول نواز بیوستہ ختم کر کے بھاری پردیس کے لوگوں کو یہاں پہ کھلی انٹری دے دی گئی ہے کہ آپ ہی رہیے جمین کھری دیئے روجگار پہ کبجہ کریے یہ ہمارے خلاف جو ساجی سے ہیں وہ تو راشتے دلوں کی سرکاریں کرتی آئی ہیں باج پار کانگریس کی اور جس طرح سے ایک بیسیس دھرم کے بیقتی کا نام آ رہا ہے اور بڑا درباہ کے پونڈ ہے کہ اگر ایک بیقتی اس طرح کی بات کرتا ہے یہاں رکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار خبروں کا سلسلہ لگا تار جا رہے ہیں ترہ خند نے پکڑی اودیوگک وکاس کی رفتار نئے اودیوگک شیطروں کے وستار سے آئے گا نبیش بڑھے گا روزگار پردھانوانتری شری نریندر موڈی کے مارگ درشن اور مکھی منتری پوشکر سنگھ دھامی کی دور درشی سوچ کے چلتے پردیش میں اودیوگوں کے لیے انکول ماحول تیار کیا گیا ہے نبیشکوں کے لیے آکرشک نیتیاں لائی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں آئیو جت گلوبل انویسٹر سمٹ کے دوران قریب تین لاکھ ستاون ہزار کروڑ روپے کے نبیش پرستاووں پر ہستاکشر ہوئے ہیں اتراخرن سرکار کے پریاسوں سے راج میں نہ صرف بیاپک نبیش آ رہا ہے بلکہ نئے اودیوگک شیطروں کا بھی وکاس کیا جا رہا ہے راج سرکار کے پریاسوں پر مہر لگاتے ہوئے کیندر سرکار نے نیشنل انڈسٹریل کوریڈور ڈیبلیپمنٹ پروگرام کے تحت اودھم سنگھ نگر زلے کے خورپیا میں انڈسٹریل سمارٹ سٹی بکست کرنے کی منظوری دی ہے موکھی منتری پشکر سنگھ دھامی کا ڈرین پروجیکٹ خورپیا انڈسٹریل سٹی مینیفیکچورنگ کا بڑا کیندر بنے گا یہاں 1265 کروڑ روپائی کی لاغت سے ایک ہزار دو اکڑ بھونی پر اودیوگوں کی ستھاپنا کی جائے گی پریوجنا کے مادھیم سے قریب 20 ہزار کروڑ روپائی کا نیبیش آکرشت کیا جائے گا جس سے راج میں 75 ہزار سے ادھک یوباؤں کو پرتیکش روپ سے روزگار ملے گا خورپیا اودیوگک شیطر میں آٹو موبائل انڈسٹری آٹو کمپوننٹس انجینئرنگ اور فیبریکیشن کی اکائیوں پر فوکس کیا جائے گا دیش کا پرمک اودیوگک گلیارہ امرت سر کونکاتا انڈسٹریل کوریڈور خورپیا کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے کوریڈور سے جڑنے کے کارن خورپیا کی روڈ ریل اور ائر کنیکٹیوٹی مضبوط ہوگی جس سے اودیوگک اتبادوں کے نیریاعت میں صبح دہ ملے گی نئے اودیوگک شیطروں کے وکاس اور ویاپک نبیش آکرشت کر کے دھامی سرکار سشکت اتراخنڈ کی مضبوط نیو رکھ رہی ہے اودیوگک وکاس نے پکڑی رفتار بڑھ رہا نبیش ملے گا روزگار بھارت ماتا کی سرکشہ میں جن سبوتوں نے لہو بہایا ہے ان کے آشرتوں کا دائتو دھامی سرکار نے اٹھایا ہے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے لیا ہے شہیدوں کے پریجنوں کو سواولمبی ایوام آرثک طور پر سبل بنانے کا سنکل جس کے تحت سینک کلیران کی دشاں میں کئی پربھاوشالی ایوام اتحاسک نرنے لیے گئے ہیں سب سے پہلے تو شہید کے پریواروں کو ملنے والی انودان راشی کو بڑھایا گیا ہے جس کے چلتے اب بلیدانیوں کے آشرتوں کو دس نہیں بلکہ سرکار دوارہ پچاس لاک کی وطیع مدد دی جائے گی اس کے علاوہ شہیدوں کے آشرتوں کو سرکاری ویبھاگوں میں نیوکتی دی جائے گی یہی نہیں سرکاری نوکری کے لیے آویدن کرنے کی سمیے سیما کو بھی دو سال سے بڑھا کر پانچ سال کیا گیا ہے میں کرن رتوڑی شہید سری راکیش شنگر رتوڑی جی کی پتری مکھے منسری شری کشکر سنگھ دھامی جی کا آبھار ویقت کرتی ہوں کیونکہ ان کی سرکار نے کہیں پر بھی ہمیں اکیلہ نہیں پڑھنے دیا ان کی سرکار دورہ ہمیں پورا سیوج دیا گیا وہ سمان دیا گیا اتنا ہی نہیں اترا خند میں دیش کے پہلے سانیدھام کا نرمان بھی کرویا جا رہا ہے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے اگنی بیرو کے لیے سرکاری سیواؤں میں آرکشن کی ویوستہ کا پراؤدھان کہنا غلط نہیں ہوگا کی اترا خند میں سینگر کلیان کو پہلی پراثمکتہ دی جا رہی ہے میں سواپی بھٹ شہید بھگوٹی پرساد بھٹ کی پتنی آج اتراکھن سرکار کا آبھار پرکٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں اکیلے نہیں پڑھنے دیا سرکاری نوکری کرنے کا افسر دے کر انہوں نے ہمیں سشکت بنایا سوویدھائیں دی ویوستائیں سنشت کری آج ہم اپنے گھروں میں اپنے پردیش میں سرکچید ہیں سرکچید نیم پہ رہے ہیں سرکچید چین سے جی رہے ہیں جن کی پرتیک سانس ماں بھارتی کو ارپت ہے ان کے اتھان کے لیے اتراکھن سرکار سمرپت ہے سوچنا ایوی ملوک سمپرک ویبھاگ اتراکھن دوارا جنہیت میں جاری بریک بات سواگت ہے آپ کا خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اتراکھنڈ کی پرمپرہ کو سنجھونے کو لے کر منائے جانے والا گڑ گوٹھگ ملک آئے جن کیا گیا اور آپ کو بتا دے کہ گڑوال برانت منڈل سنستہ کی اور سے اس بار 23 وے گڑ گوٹھل ملک آئے جن کیا گیا مانسک سویلنار اس کا جو ہے دکھت کچھنا پرات ہوئی ہے اس میں ہمارا راجعہ پورا اس میں سوک کی لہر میں گوڑا ہوا ہے سارا عملہ اس میں ہے اور برسیز تو یہی تھی کہ ہماری اس میں رہے لیکن اس کی جب بھائیوے تیاریاں ہو چکی ہیں حضر ورشت پولیس عدیق شکنہ نیطال پرحلاد نرائن میرا نے لالکوا کوتوالی کا وادشک نیرکشن کیا اور اس دوران انہوں نے ادھکاریوں کو بھی سبھی بیوستہ درست کرنے کے نردیش دیئے لالکوا تھانے کا وادشک نیرکشن نیرکشن کا اس سندر میں یہاں کے بھاون کا اس کے ساتھ ہی جو کرمچاریوں کے رہنے کے جو ستان ہے بھائیوے کا ان کا نیز کا ان کا نیرکشن کیا گیا ساتھی تاکہ لنبے سمیں سے لنبے پڑے جو مال ہیں چاہے وہ وہاں ہاں ہو یا آنے ہیں انکرمستان کے سندر میں ندیش دیئے گئے ہیں حال موڑا جلے کے مارشولہ کے پاس کوپی گاؤں کے نزدیک ایک بس کے گہری کھائی میں گرنے سے 36 لوگوں کی موت کے بعد اب کاشیپور پروہن بیباگ آلائٹ موڈ میں دکھائی دے رہا ہے بتا دے کہ کاشیپور پروہن بیباگ پہلے سے ہی ڈگگمار بہانوں اور اوورلوڈ بہانوں پر اپنی نظر گڑائے ہوئے ہیں لیکن ہردہ ویڈا گھٹنا کے بعد پروہن اب اور زیادہ سترک ہے ہمارے کاشیپور پروہن بیباگ جسو اور شیطر میں ہم لگاتا رہی جو پروہن بیباگ کیلئے ہم کو بھی چیک کرتے رہتے ہیں اور اوورلوڈ کی بھی چلان لگاتا رہتے ہیں چاہے ہوگا میجی کوئے ہیں بسے زمین پرائیویٹ جو کومیرشل نیوز کرتے ہیں ابھی ایک گاڑی سیجوئی ہے وہ لگاتا رہا ہے وہ کاریوائی ہیں چل دیں اور جو مجھے لگتا ہے اس درگھٹا سے سیٹھ والی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس جو سمیہ ہوتے ہیں ادھرنسیہ نگر جنپد کے پل بھٹا تھانا اور اے این ٹی ایف کی ٹیم کے سنیدیوکت روپ جو کار روائی کرتے ہو دو سو پر گرام اس میں کے ساتھ دو تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے ٹیم کے دوارہ پل بھٹا تھانے میں دو تسکروں کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تیت مقدمہ تاج کر آیا گیا ہے یہ ادھرنسیہ نگر کی پولیس پل بھٹا تھانا کی اور اے ایس ٹی ایف کی مدد سے دو تسکر بیرپال اور شیر سنگھ ان دونوں کو کل درختار کیا گیا ان سے دو سو تیہتر گرام سمیک برامد ہوئی اتراکرن میں 38 وی کھیلوں کے آئیوزن کی تیتھی کو بھارتی اولمپک سنگھ نے انتیم مہر لگا دی ہے ایسا تھی آپ کو بتا دیکھ یہ اکیل اٹھائی جنوری سے لے کر چودہ فروری تک آئیوزید کیا جائیں گے بھارتی اولمپک سنگھ کی افدیکش پیٹی اوسا نے موقع منتری پسکر سنگھ دھامی کو پتر لکھ کر یہ اجوانکاری سازہ کی ہے کھوکے سوامیوں کو نوٹس دیا گیا تھا لیکن اس کے باب جود بھی اتکرمنٹ نہیں ہٹایا گیا جسپور نگر پالکہ دشاسی ادھکاری شاہد علی کے نیترط میں پالکہ ٹیم نے اتکرمنٹ پر ہنٹر چلاتے ہو بڑکہ روائی کے جس سے بھی آپاریوں میں افراد اپنی مچے ہوئی ہے پیشت کو شکایت پرات ہو رہی تھی کہ شہر میں اتکرمنٹ ہونے کی وجہ سے راستے جان ہو رہے ہیں جگہ جگہ بات اتبان ہو رہی ہیں اس کے لئے جو ہے وشیس ابھیان چلا جا رہا ہے اور آج ہمارے دوارا سباس چوک سے لے کر چیزی ایسی ہوتے ہوئے سبکر اسپطال تک ابھیان چلا گیا اور اس کے بعد جب تھاکڑ دوارا جنگرڈ پر سٹینڈ پر بھی اپیان چلا گیا اس میں لگ بک پیس کھوک اوڈنزین اگر کے ردرپور میں ایک رسوخدار ویبسائی کی پتنی کو دپابلی پر لائسنسی پسٹل سے ہوا فائرنگ کرنا مہنگا پڑ گیا سوسیل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی فائرنگ کی ویڈیو کا سنگیال لے کر پولیس نے ویبسائی کی پتنی کے خلاف پسٹل کا لائسنس نرسٹ کرنے کی کاربائی شو کر دیا ایک اوٹوالی سٹی میں جو ہے ردرپور میں ایک مقدمہ درج ہوئا ہے جس میں ایک مائلہ جو ہے فائرنگ کر رہی ہے لائسنسی حسلے سے اس سمجھ میں ویڈیو وائرل ہوئا ہے اس سمجھ میں تھانہ استانی دوارہ بیوچنہ کی جا رہی ہے جو بھی فیکٹ سامنا آئیں گے اس آدھار پر اگریم کاربائی کی جائے پوڑی جلے کے شریدنگر ویدان سواکشتر کے تھلی سینڈ ویقاس کھنٹ کے انترکت کپرولی گاؤں میں گرام پردھان پر ویقاس کاربائی میں گرامیڑوں کی طرف سے جو ہے دھاندلی اور بھشتاشار کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے اس ستھانی گرامیڑوں اور آئیٹے ایک آرکرتہ بھگت سین راوت نے یہ جانکاری سا جاتی ہے یہ پہلے کولڈی سٹور تھا تو گاؤں میں بجٹ آیا ہوگا گھی گروت کا تو انہوں نے کہا یہ بیلڈنگ یوز ہی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اس کو گھی گروت بنایا گھی گروت بنانے کے بعد اس پہ سولہ لاکھ کا لاغت ہے اس پہ جو بجٹ ہے سولہ لاکھ کا ہے لیکن وہ سولہ لاکھ کہا پہ لگا ایک تو یہ دی اب جو ہے پردانے تو ملتب ایسے انیرمگ بچا رہی ہے یہاں بارس رکھتا دیوار کہاں بندی ہے جہاں کٹاؤ ہوتا جمین کا وہ دھار میں بنا رکھی ہے اپنے نیجی سوار کے لئے اپنے مکان کے مکان پہ ہے کہ جس میں نے سوامک بڑھنا تھا وہ اپنے مکان نئے مکان پہ دیوار دکھا رہی ہے یہ ہمارے سامنے یہ تین شٹ ہے اس بیلڈنگ میں سب سے بڑی داندھنے ہو رہی ہے اس میں سولہ لاکھ روک کا انیمتہ دکھائی گئی ہے کہ آپ اسی بیلڈنگ پہ ہمارے گاہوں میں ایتے سے لوگ ہیں جو کبھی کام دنیا ہے ان کی چھپن چھپن دن کی دیاری لگتی ہے اور اس بیلڈنگ کا ہمیں پوری جانچ ہے بھراتریت جانچ ہے ہمیں اور اس بیلڈنگ کے پیترہ ملی رہے لگا ہے سوالاللہ میں کیا کام ہو رہے ہیں کوئی اس طرح کا آروپ ہے یا کوئی اس طرح کی انیمتہ ہوئی ہے تو اس کی چانچ کرا لی جائے گی اور جو ابھی جیسے آپ نے بتایا تو اس کے بارے میں میں جو وہاں پہ خندگاہ سے دکھا رہے ہیں ان سے قوادیشت کر دوں گا کہ اس میں چانچ کر لیں کیا مندرگا کی جو مزدور ہے وہ پاتھر ویٹھتی کو وہی ملت رہی ہے یا کسی اندی کو بھی ایسا گرمارکہ ہے وہ یہ معاملہ ایسا گرمارکہ ہے وہ یہ معاملہ کہ کاغزوں میں تو درسہ رکھا ہے وہ کام لیکن درہتل پر وہ کام ہو نہیں رکھا کاغز میں تو ہیں دوکومنٹ سب ہیں لیکن درہتل پر وہ کام ہیں ہی نہیں جیسے کہ وہ آنگنواری کے اندر ہے اس کے برکل سامنے انہوں نے سوٹہ لیا بتا رکھا ہے یہ میرے کو آپ پتہ لگا جب یہ بولڈ لگا ہے نا یہ ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے سمجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہ میرے کھاتنے میں ایک پیسے بھی نہیں آیا اس کا مطلب میرے کو دس لاکھ سوپر بڑھ گئی ہے کی نہیں میرے ساتھ چار سو بیسی ہوئی ہے اوپر سے میرے کو دھمکی بھی دی جاری ہے میرے بچوں کو بھی دھمکی دی جاری ہے ابھی میرے کام پیانڈ نہیں ہے بہت کام میرے ہم سے ہمارا جو گاؤں میں جو کاریاں چل رہا ہے اچھے سے آپ نے آتھ دکھایا ہے اور اس میں جو گھوٹالی ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں گاؤں میں بیروزگاری بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور امریکہ کی راشتر بدید جناب میں ڈونالڈ ٹرمپ کو جیت ملی ہے ڈونالڈ ٹرمپ کو امریکی شناب میں ملی جیت کا جیتن بھارت میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اتراکھن کے ہرے دور میں سادھو سنتوں نے ٹرمپ کی جیت پر خوشی جاہر کی مہا مندلشتر سوامی بید مورتی نند مہاراز نے ڈونالڈ ٹرمپ کو جیت کے بدائی تھی اتراکھن راجہ اپنا چاوویسوہ اسطحان اسطحابنا دیوست جو ہے نور نومبر کو سادگیپور جو ہے بناننا جا رہا ہے اور ساتھی آپ کو بتا دے کہ اسطحابنا دیوست کو لے کر پروازی سمینن کا آئیوزن کیا جائے گا سیم دھامی نے کارکرم کا شبارم کیا ہے اور دشکوں سے دیش کے کئی حصوں میں نیواز کر رہے ہیں اتراکھن کے پروازی بھی اپنی ماتر بھومی سے جڑ رہے ہیں چھٹ مہا پروز کی شروعات دیباولی کے چھے دن کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے اور اس میں سور دیو اور سشی دیوی کی پوزہ کر وشے سمیت تو رہتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی بیہاری مہا سبہ دورہ چھٹ کا پروز بڑے ہی دمدام سے منائے جا رہا ہے بتا دے کہ بیہاری مہا سبہ نے اس کی تیاریاں پہلے سے ہی کرنی شروع کر دی تھی چھٹ پوزہ کی شروعات پانچ نومبر سے نائے کھائے سے ہوئی ہے اور اس کے بعد چھٹ پوزہ کہ دوسرے دن چھے نومبر بدبار کو کھرنا کا پرشاد گرہن کیا گیا فلحال بولٹین میں اتنا ہی نمسکار